اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک تالم انہو لم یکن ما کانا متنافسا فی سلطان گفتوں کو جاری تھی خطبہ منا کی شرعہ کے حوالے سے شٹا در سے کہ امام فرماتا ہے کہ خدا تو جانتا ہے کہ ہمارا قیام سلطنت کے لئے نہیں دنیاوی شہرت کے لئے نہیں بلکہ تیرے دین کے قیام کے لئے اور ہمارا قیام لوگوں کی اصلاح کے لئے یہی امام نے جب عملی طور پر امام نے اعلان کیا مدینہ سے نکلے اور محمد ابن حنفیہ کو بتایا کہ ایسے ہی جملات امام نے قدبہ منا میں ارشاد فرمایا ہے بس امام یہ فرما رہا ہے کہ ہم اولیاء الہی ہیں اور ہمارا مہور قرآن کریم ہے اور قرآن کریم ہمارا علم ہے قرآن کریم ہمارا عمل ہے قرآن کریم ہمارا عمل ہے بس ہمارا قیام قرآنی ہیں ہمارا قیام قرآنی ہیں معارف ہم قرآنی پھیلاتے ہیں قرآن کے معارف کی ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے جلبلاغم یہ جملے ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب ان کے ذریعے قائم ہے اور یہ کتاب کے ساتھ قائم ہے امام نے ایسی پروگرامنگ بنائی ایسی پروگرامنگ بنائی کہ امام اصلاح کرنا چاہتے تھے امت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے امام نے پروگرامنگ بنائی کہ مدینے مکہ کوفے اور شام کو روشن کیا جائے شام کو روشن کیا جائے تو پوری دنیا تک میرا پیغام پہنچ جائے گا پوری دنیا تک کے حاکم ایک فاسد ہے ایک ظالم ہے دین کو عصیر بنانے والا ہے دین کو عصیر بنانے والا ہے پس امام مکہ آئے حاجیوں کو اپنا پیغام دیا حاجیوں کو اپنا مقصد بتایا اس وقت بتایا کہ دین عصیر ہو چکا ہے دین عصیر ہو چکا ہے دین کے معاملات ایسے شخص کے انتہت ہیں جو ایک شراب کھور ہے محترم جانوں کا قاتل ہے اور لائے کے حکومت نہیں ہے بس امام نے لوگوں کو اپنی ذمہ داری بتائی کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے جو تم نے ادا کرنی ہے میرا ساتھ دو میرا ساتھ دو بس بہت سارے لوگوں نے امام عصیر علیہ السلام کی قربانی کے بعد شعور حاصل کیا قربانی کے بعد شعور حاصل کیا کوئی گروہ تائبین میں سے بنا کوئی گروہ مختار کے ساتھ کھڑا ہوا کوئی اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا جیسے عبداللہ ابنہ حرجوفی جیسے لوگ ٹھیک بس امام علیہ السلام نے فکر ہے سیاست ہے عبادت ہے سب کو روشن کیا امام نے قیام ایسا کیا کیونکہ خالصتاً خدا کے لئے تھا خالصتاً خدا کے لئے تھا بس امام نے ایک صحیح پروگرامنگ کی صحیح پروگرامنگ کی صحیح طور پہ لوگوں کو آگاہ کیا طور پہلے تھا کہ حاکم دین کو اسیر بنا رہا ہے دین کو اسیر بنایا ہے بس علماء دین جو معارف الہی کی کوشش کرتے ہیں معارف الہی کی کوشش کرتے ہیں عمل کرتے ہیں معارف الہی پہ اعتقاد رکھتے ہیں معاشرے کی طرف وہ منتقل کرتے ہیں معارف کو منتقل کرتے ہیں قرآن کریم نے علماء کو فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم نے کہا اشہد شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط اس علماء کی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ علماء کی فضیرت کے لئے کافی ہے کہ خدا نے ان کو فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس خدا بندی عالم نے جو علماء کا نام فرشتوں کے ساتھ لیا ہے اس سے مراد علماء فرشتوں کا کام زمین پر کرتے ہیں زمین پر کرتے ہیں یعنی اے علماء تم زمین کے فرشتے ہو فرشتوں والا کام کر رہے ہو تم فرشتوں والا کام کر رہے ہو ٹھیک بس امام نے عمر بالمعروف اور نحیل انکر کیا امت کی اصلاح کی اپنا پاکیزہ کھون دے کر پاکیزہ کھون قرآن کریم نے کہا ہے کہ کفار دو گروہوں کے ساتھ لڑتے ہیں اول انبیاء علماء السلام کے ساتھ انبیاء علماء السلام کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ان اللہذین یاکفرون بے آیات اللہ یاکتلون النبیین بے غیر حق دوسرا عمر بالمعروف اور نحیل انکر کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ یاکتلون اللہذین یا امرون بالکست من الناس فبشر ہم بے عذابن حلیم بس عمل بن معروف اور نحیل انکر کرنا کوئی آسان کام نہیں امام کا قیام اس لئے تھا امام کا قیام اس لئے تھا امت کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں دین کو اسیری سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں بس امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہے وارث انبیاء ہے وارث انبیاء ہے بس قرآن کریم نے کہا ان اللہ یحب اللہین یقاتلون فی سبیلی خدا پسند کرتا ہے دوست رکھتا ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں مضبوط ہو کے صف تر صف ہو کے متحد ہو کے لڑتے ہیں متحد ہو کے لڑتے ہیں بس امام علیہ السلام نے جو قیام کیا اس میں لوگوں کو شعور دیا لوگوں کو شعور دیا نہ امام کا قیام خود پسندی پر امتلا تھا ولا ان انی لم اکھر جو اشراں ولا بترا نہ کرسی کی لالچ میں تھا دنیاوی لالچ میں تھا اگرچہ مقصد تھا کہ حکومت اسلامی قائم کی جائے لیکن دنیا مراد نہیں تھی انی لم اکھر جو اشراں ولا بترا ولا مسجدہ ولا ظالمہ انما خرجتو لطلب الاسلام فی امت جدی ٹھیک بس امام ایک پروگرامنگ کے ساتھ چل رہے تھے پروگرامنگ کے ساتھ چل رہے تھے اور امام کہیں خوف نہیں کھائے مقصد تھا ایک مقصد تھا کہ قرآن کریم نے کہا یا ایت حنس المتمنہ ارجعی الارب کے رازیت مرضیہ انبیاء علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام خوف نہیں کھائے دو موتوں کے درمیان تھے جب دو موتوں کے درمیان تھے تو وہ خوف نہیں کھائے تب ہی امام کی تحریک آدل بناتی ہے آدل بناتی ہے نہ کہ اعتدال پسند بلکہ آدل بناتی ہے آقل بناتی ہے آقل بناتی ہے بس آدل اور موتدل میں فرق ہے اعتدال پسند اور چیز ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کام میرا کیا کام میرا کیا کام کوئی فقیر ہے تو میں کیوں اسے دوں اگر دین اسیر ہو رہا ہے تو میرا کیا کردار لیکن آدل اپنا کردار ادا کرتا ہے آدل کہتا ہے کہ میں صحیح مسائب سنوں گا صحیح فضائل سنوں گا قرآنی مجالے سنوں گا قرآن کے خلاف کبھی نہ بولوں گا نہ سنوں گا نہ سنوں گا ٹھیک پس یہ ساری چیزیں ہیں کہ امام کیا قیام آدل بناتا ہے نہ کہ اعتدال پسند اعتدال پسند موتدل نہیں بناتا ہے آدل بناتا ہے عبداللہ بن حرجوفی موتدل تھے نہ کہ آدل اس وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیا اس نے دنیا سعید بن عبداللہ نفی امام کے صحابی کہ امام کا دفاع کیا سبغت اللہ ہوئے الہی رنگ تھا ان کے اندر توہیدی رنگ کہ چند صحابہ امام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں مقافرہ کریں کہ ہم آپ کا دفاع کریں اور آپ نماز عدا کریں نماز عدا کریں سعید بن عبداللہ جنہوں نے بڑی قربانی تھی امام کا پیغام کوفے کی جانب پہنچایا کوفے کہے کوفے والوں کا پیغام لے کر امام کے پاس آئے مکہ میں آئے بس ہزاروں کلومیٹر نامن راستہ تے کر کے آئے وہ راستہ جو بنونی امیہ کے کنٹرول میں تھا اس کو تے کر کے امام کے پاس آئے ہزاروں کلومیٹر تے کر کے امام کے پاس آئے بس ان کو یہ سعادت ملی کہ امام کا دفاع کرنے نماز میں امام نماز پڑھنے ہیں اور یہ سعید بن عبداللہ نفی انہوں نے دفاع کیا انہوں نے دفاع کیا امام کا بس پیغام بھی لے کر گئے خوش نصیب تھے کہ نامن راستے سے جان بچا کر آئے خدا نے توفیق دی پھر ڈھال بھی بنے توفیق ملی کہ امام انہیں کھڑا کریں کہ تم میری ڈھال بنو نماز میں پڑھوں یہ بہت بڑا کام بس ہر تیر جو امام کی جانب بڑھا تھا اس کا استقبال سعید بن عبداللہ کر رہے تھے آخری تیر جو امام کی طرف بڑھا تھا اپنے چہرے کو آگے کر کے چہرے پہ کھایا کتنے زکمی ہوئے ہوں گے اب چہرے کو آگے کر رہے تھے بس زکمی ہوئے ہوں گے کہ چہرے کو آگے کیا اور چہرے پہ تیر کھایا بس بہت بڑی قربانی تھی سعید بن عبداللہ کی مواحد انسان تھے مواحد انسان تھے جنہوں نے زمین میں عدالت قائم کی عدالت قائم کی جو قربان ہو جائے امام حسین پہ وہ عدالت قائم کرنے والا ہے وہ زمین پہ عدالت قائم کرنے والا ہے کیوں کیوں کہ امام نے قیام کیا کہ تاکہ عدالت قائم کریں سعید بن عبداللہ نے قربانی دی قربانی دی تاکہ عدالت قائم کریں توحید قائم کریں پس یہ امام کی تحریک کا مقصد تھا خالص تحریک کا مقصد تھا کہ امام خود خدبے میں رشاد فرمایا خدبے منا میں کہ ہم سلطنت کے لیے نہیں نکلے ہم کرسی کے لیے نہیں نکلے ہم خودخواہی کے لیے نکلے پس ٹیم بھی ایسی تیار کی جو خالص خدا کے لیے تھی خالص قربت اللہ تھی خالص ان کا حدف یہ تھا کہ معاشرے کو عادل اور عاقل بنایا جائے بس خدا ہمیں یہ توفیق دے وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین الطاہرین